السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلا جو ہمارا کام ہوتا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ دیگئی جو قصر ہے جو فریکشن ہے وہ پراپر ہے یا ہی پراپر یعنی واجب قصر ہے یا غیر واجب قصر ہے اب یہ واجب اور غیر واجب کی دیفنیشن بھی ہم نے شروع میں سٹیڈی کر لی ہے واجب قصر میں جو دیگئی قصی رکمی اس کی اوپر والی قصی رکمی کا درجہ جو ہوتا ہے وہ نیچے والی قصی رکمی کے درجہ سے کام ہوتا ہے اگر وہ اوپر والی قصی رکمی کا درجہ نیچے والی قصی رکمی کے برابر آ جائے یا بڑا آ جائے تو وہ غیر واجب ہوتی ہے اور غیر واجب آ جائے تو سب سے پہلے اس کو تقسیم کے عمل سے گزارنے کے بعد اس کو پراپر فارم میں لکھتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہی ہے اس میں اوپر والی قصی رکمی کا جو درجہ ہے وہ دو ہے میکسیمم اور نیچے ایکس پلس ٹو کا ہول سکیر ہے تو میکسیمم سکیر ہی بنے گا یعنی اس کا بھی دو ہے تو دونوں قصی رکمیوں کے درجہ برابر ہیں سو بائی ڈیفینیشن یہ ایک غیر واجب قصی رکمی ہے یعنی قصر ہے تو غیر واجب قصر کو واجب بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے اوپر والی قصی رکمی کو نیچے والی قصی رکمی سے تقسیم کروائیں گے اب اس سکیر کو میں نے ایک قصی رکمی میں کو یعنی اس کو سال کر لیا سکیر کو اے پلس بی کا ہول سکیر فارمولہ لگا دیا ایکس کا سکیر پلس فور ایکس پلس فور آ جائے گا اور اب اوپر والی قصی رکمی کو لکھنا ہے باہر لکھنا ہے آپ نے نیچے والی قصی رکمی کو اور اس کو آپ تقسیم کروانا ہے تقسیم کروانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس باہر والی قصی رکمی کو ایک ایسے نمبر سے یا ویریبل سے ضرب دینی ہے کہ یہ پہلے ویریبل کے یہ والا جو ہے برابر آنا چاہیے یعنی اس کے پہلے جو درم ہے آپ کی اس کو ایسے نمبر سے منٹبلاء کریں کہ یہ اس پہلی درم کے ایک وال آ جائے اب یہاں پہ اس کا موازنہ کر لیں ایکسی پاور ٹو یہاں بھی ایکسی پاور ٹو یعنی ویریبل کی پاور تو برابر ہے لیکن یہاں پہ 3 ایکسی پاور ٹو ہے یہاں پہ Only 1 ایکسی پاور ٹو ہے اگر ہم اس کو 3 سے منٹبلاء کریں پولس کے طریقے ساتھ تو یہ اس کے ایک وال آ جائے گی سو ہم یہاں 3 لکھیں گے اب اس 3 کو اس پوری کسی رقمی سے ضرب دیکھ کر اس کے نیچے لکھ دیں گے 3 کو اس کے عدیسہ ضرب دیا اس کا عدیسہ 1 ہے تو 3 آ جائے گا 7 میں x کی پاور 2 آ جائے گا اور اب اس 4 سے منٹبلائی کریں گے یہ پلس کا ہے تو پلس آئے گا 4 3 بار 12 اور 7 میں x لکھیں گے اس طرح یہ پلس منس یا سوری یہ دونوں پلس میں ہے پلس آ جائے گا اور 4 3 بار 12 تو یہ اس طرح ہم نے اس کو منٹبلائی کروا کے اس ٹیم کو اس کے نیچے لکھ دینا ہے اس کے بعد اس کو گروہ دینا ہے تفریق تفریق کرواتے وقت ان کی علاگتیں جو ہیں نیچے والوں کی چینج کرنی ہے یہ پلس کا ہے تو یہ منس ہو جائے گا یہ پلس میں ہے یہ بھی منس ہو جائے گا یہ بھی منس ہو جائے گا اب یہ 3 x 2 power 2 3 x 2 power 2 ایک دیا سی دونوں رقمیں یہ کینسل ہو جائیں گی 15 x میں سے یہ 15 جمع کا ہے 12 منس کا ہے 15 میں سے 12 منس کریں گے 3 x آ جائے گا 16 میں سے 12 کریں گے تو یہ 4 آ جائے گا اب یہاں دیکھیں جو باقی یہاں بچا ہے x یہاں x کی power 2 ہے اس کی degree جو ہے وہ اس سے کام ہو گئی ہے لہذا بس اس سے آگے کرنے کی اس کی ضرورت نہیں ہے یہ پرابر میں یعنی واجب قسم میں آ گیا ہے اب اس کو لکھنے کا جو طریقہ کر رہا ہے بڑے دیان سے دیکھیں اس کو اب آپ کے پاس یہ جو answer آیا ہے وہ آپ نے لکھ لینا ہے یہاں پر 3 علیہ دا سے اور پلاس لکھنا ہے جو نیچے بچا ہے آپ کے پاس وہ لکھنا ہے 3 x پلاس 4 اور اس کے نیچے آپ نے لکھنا ہے جو اس کی ہے کسی رکمی کا یعنی قسم یعنی یہ نیچے والا جو بچا تھا اس کو اوپر لکھ دیا اب یہ اس پر تقسیم کروارے ہیں اس کو واپس میں فیٹر کی فارم میں لکھوں گا یعنی x پلاس 2 کا ہول سکیر تو اس طرح یہ آپ کے پاس ایک واجب قسم اس کے ساتھ بن گی یہ آپ کے answer کا عصہ رہے گا لیکن اس کے ساتھ یہ جو فریکشن کی فارم بنی ہے یہ واجب قسم بنی ہے آپ اس کو لے کر آپ نے چلنا ہے مزید علیہ دا سے یعنی لکھ لینا ہے اسی سے کو بٹے والی رکم کو یعنی x قسم کو 3 x پلاس 4 ڈیوائیڈڈ بائی x پلاس 2 ہول کا سکیر اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے جیس طرح پہلے گوشن کیے ہیں آپ نے اسی ایک سیم وہی میتھرڈ اس کے اوپر بھی اپلائی کرنا ہے اب کیونکہ یہ پراپر بن چکی ہے اور اس کے جو فیٹر ہیں وہ ہیں رپیٹڈ لینئر اور رپیٹڈ لینئر کیسے ہیں چونکہ x کی پاور 1 ہے ڈگری 1 ہے اس لیے یہ لینئر ہے اور اس کی پاور اوپر وہ دو بار آ رہی ہے تو یہ دو بار رپیٹ ہوگا اس لیے یہ رپیٹڈ ہے رپیٹڈ لینئر لکھتے وقت کیا کرتے ہیں پہلے ایک کانسٹنٹ لکھیں گے اس کے نیچے ہم لکھیں گے x پلاس 2 پاور 1 کے ساتھ پھر ہم ایک اور کانسٹنٹ لکھیں گے اس کے بعد b اور اس کے نیچے اگین دوبارہ لکھیں گے x پلاس 2 اور پاور 2 کے ساتھ اور اس کے علاوہ کوئی فیٹر نہیں ہے بس ہمارا اس طرح سے یہ پارشن درکشن بن گیا اب اس کو اپنے کیا کرنا ہے مزید اب a b کی ویلیو نکالنے کے لیے ہم اس کو سوام کرتے ہیں اب اس کو ملٹیپلائی کروا دیتے ہیں اس کے ایلسیم سے یعنی ملٹیپلائی کریں گے ملٹیپلائی بائی x پلاس 2 کا سکیر both sides یعنی throw out ہم اس کو x پلاس 2 کے ہول سکیر سے ملٹیپلائی کروائیں گے اب جب ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہمارے پاس جو اوپر والی کسی رکمی ہے یہ بجے گی 3x پلاس 4 آ دائے گا a کے ساتھ جب ملٹیپلائی کریں گے تو یہ x پلاس 2 کی پاور 2 ہے جبکہ یہاں پہ ایک پاور ہے تو یہ کم ہو جائے گی اس کے ساتھ کینسل ہو جائے گی باقی x پلاس 2 باقی رہے گا جب اس b والی رکم سے ملٹیپلائی کریں گے یہ دونوں ایک جیسی رکمیں ہیں جو ملٹیپلائی ہو رہے اور یہ نیچے آ رہے تو یہ کینسل ہو کر صرف اور صرف b آ جائے گا تو اس کو آپ نے لکھ لینا ہے equation number 1 کا نام دے دینا ہے اور آپ اس کو ایک ascending order میں یہی ترتیب بنا لیں اس کی a کو ملٹیپلائی کروا دیتے ہیں تو یہ ax بن جائے گا پلاس 2a اور پلاس b تو یہ ایک ترتیب اس کی آگئی پہلے x value پھر اس کے بعد constant value آگئی اور اس سائٹ پہ بھی اسی طرح 3x پلاس کا 4 آ جائے گا اور یہ equation number ہم اس کو 2 بولتے ہیں اب یہاں سے جو first ہمارا linear factor ہے اے کے نیچے اس سے ہم ایک value نکال لیتے ہیں direct put کر کے یعنی اس کے نیچے جو factor آ رہا ہے اسے آپ نے equal to 0 لینا ہے اور یہاں سے x کی value آ جائے گی منس کی 2 اب یہ منس کا 2 جو ہے وہ اپنے equation number 1 میں لگا دینا ہے اس میں یعنی x is equal to منس 2 جہاں جہاں پہ آپ کو x نظر آ رہا ہے وہاں پہ آپ نے منس 2 لگا دینا ہے سو یہ آ جائے گا 3 into x کی value لگائی منس کا 2 پلاس 4 equal میں ہمارے باس ہے a into منس 2 پلاس 2 اور پلاس میں آ جائے گا b اب اس کو solve کیا 3 to time پلاس منس یہ منس کا 6 آ جائے گا پلاس 4 اور منس 2 پلاس 2 یہ 0 ہو جائے گا سارا اور یہ آ جائے گا پلاس b یہ 0 لکھنے کی ضرورت نہیں ہے منس 6 پلاس 2 کریں گے تو یہ آ جائے گا منس کا 2 جو کہ ہمارا b constant کی value آ گئے اب ہمیں constant کی value نکالنی ہے تو ایک تو value ہم نے direct یہاں سے نکالنی اب دوسری direct یہاں نہیں نکال سکتے اب اس کے لئے ہم کیا کریں گے جو equation number second ہم نے بنائی ہے اس میں ان کے عدی سروں کا موازنہ کر لیتی ہیں یہاں سے ہم نے ایک ہی value نکالنی ہے تو یہ x کے عدی سر کا موازنہ کر لیتی ہیں by comparing by comparing coefficient of x in equation 2 یعنی مصابت دو سے ہم کیا کریں x کے عدی سر کا موازنہ کریں یہاں پہ x کا عدی سر مرپس a ہے اور جب کہ اس سائٹ پہ x کا عدی سر کتنا آ رہا ہے 3 آ رہا ہے سو یہ direct a کی value آگئی ہمارے پاس 3 اب دو ہی constant تھے a اور b اب یہ a اور b کی value آپ نے اس equation میں لگا دینی ہے اور اس کو واپس اس answer کے ساتھ جو ہے وہ لکھ دینا ہے اور last میں وہ question لکھ دیا سارے کا سارا اور equal میں جو answer آیا تھا تقسیم کرنے سے وہ 3 لکھا plus میں جو fraction ہم نے ابھی لی ہے resolving کے لیے وہ والی اس کی جو answer آئے ہیں a کی value لگا دی اور b کی value ہم نے نکالی ہے منس 2 وہ لگا دی اور نیچے اس کا factor آ جائے گا تو اس طرح سے یہ آپ کے بس کی آگیا question number 7 کا answer آگیا ہے تو اس کو آپ نے resolve کر دیا اب اس کا last question exercise question number 8 1 upon x square منس 1 into s plus 1 سب سے پہلا کام یعنی proper چیک کریں گے تو یہ given میں اوپر مارے بس constant آ رہا ہے اور نیچے جو ہے وہ کسی رکمی ہے دو اس میں factor ہیں x square into x تو یہ degree 3 ہے جو کہ definitely کیا ہے proper form ہے بڑھ یہاں پہ آپ اس factor کو کیا کر سکتے ہیں مزید الیدہ factor میں لکھ سکتے ہیں دو factor میں یہ نہیں 1 upon x square منس 1 کا square ہے تو اسے آپ ایک بار منس میں اور ایک بار plus میں لکھ سکتے ہیں x منس 1 اور into x plus 1 اور x plus 1 جو ہے والڈ اس کے پاس مجود ہے اب اسے x plus 1 اور x plus 1 کو square کے form میں لکھ دیتے ہیں جنہی یاد دیں گا 1 upon x منس 1 اور x plus 1 کی power 2 آ جائے گی کیونکہ یہ دو بار آ رہے ہیں اب یہاں سے اس کو کیا کرنا ہے آپ a b اور c constant کے نیچے write کرنا ہے کیسے write کریں گے آپ نے constant لکھا یہ اور پہلا جو factor x منس 1 وہ اس کے نیچے آگیا again constant b write کریں گے اور x plus 1 سے write کریں گے x plus 1 power 1 کے ساتھ اور again c constant لکھیں گے اور اس کے نیچے آ جائے x plus 1 کا square اب یہاں ایکوشن میں a b اور c constant کی value نکال لکھنے کے لئے ہم اس کے axiom سے x minus 1 اور x plus 1 کے whole square سے دونوں طرف اس کو multiply کریں گے جب multiply کریں گے تو اس کی constant value اور یہ دونوں اس کے ساتھ cancel ہو جائیں گے اور equal میں جب اس کے ساتھ a والی کے ساتھ multiply کریں گے x minus 1 بجے گا اور x plus 1 جو ہے یہ power 2 کے ساتھ ایک power cancel کرے گا اور ایک اس کے ساتھ باقی آئے گی اور plus میں c والی کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ دونوں وی جیسے cancel ہو جائیں گے اور x minus 1 اس کے ساتھ multiply ہو جائے گا یہ equation number آپ کی 1 آ جائے گی اب آپ نے اس کو مزید ascending descending item میں بنا لینا ہے تاکہ constant direct ہم اس equation number x سے نکال گے اس کے علاوہ جو باقی کو ایک بچے گا وہ ہم اس equation سے نکال لیں کے لیے اس کو رکھیں گے اب یہاں میں دیکھیں اس کا square ہم ہم کر لیتے یعنی x plus 1 کا سکیئر open کریں گے تو یہ بنجھے x سکیئر ساتھ میں a multiply بھی کیا ہے اور 2ab means یہ بنجھے 2ax plus 1 آئے so اس کے ساتھ a multiply بھی کیا ہے اب یہ بنجھے گا b x minus 1 x plus 1 x square minus 1 ا square minus a square minus b square والا x square minus 1 square to x square minus 1 کو b سے multiply کریں x square اور minus 1 کو b سے کریں minus b اور plus c x آ جائے گا اور c 1 c آ جائے گا اب یہاں سے maximum power x 2 ہے یہاں x 2 ہے so a plus b x 2 دونوں میں common لکھیں a plus b ان کے دیسار آ جائیں x power 2 common اور x والی دونوں رقمیں لے لینی ہے جو بھی ہیں وہ ہے plus لگا کے 2 a یہ لکھا اور plus میں آ جائے گا c into x اور بگیر x کے ہمارے باس constant جو ہے a minus b minus c آ جائے اور equal میں 1 جو ہے وہ اسی طرح سے write کروا دیا یہ equation number 2 بن گے اب directly یہاں سے جو constant نکال سکتے ہیں وہ linear factor کی value لگاتے ہے let's say جو a کی نیچھے factor آ رہا means x minus 1 equal to 0 write کیا اور x کے لئے solve کیا تو یہ equal to 1 آ گیا اب اس equation number 1 میں x equal to 1 اب equation number 1 میں x equal to 1 1 plus 1 یہ whole square آ جائے گا اور یہ 1 minus 1 کریں گے تو یہ 0 کر دے گا اور جب یہاں 1 لگائیں تو 1 minus 1 یہ 0 ہو جائے گا تو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں اسے 1 equal میں 1 plus 2 1 plus 1 2 2 2 2 4 7 1 1 1 1 1 4 multiple हो رہا ہے تو اس طرح آکے اس کے نیچے divide ہجائے اب ایک constant کی value آگی اب again ہم ایک second factor x plus 1 یہاں سے direct نکالتی ہیں so x plus 1 جو b کے نیچے constant ہے اس کو equal to 0 رکھا اور x کے لئے solve کریں گے x equal to minus 1 اور اس equation number 1 میں again use کریں گے so یہ ہمارا اسی طرح سے اب یہ minus 1 لگانا ہے جب minus 1 اور plus 1 کریں گے تو یہ 0 ہو جائے گا اور یہاں بھی minus 1 plus 1 کریں گے یہ سارا بھی 0 ہو جائے گا یہاں پہ جو c value ہے وہ بچے گی minus 1 minus 1 اور اس کو solve کریں گے تو یہ دے گا minus 2 c minus 1 minus 1 minus 2 equal 1 اور مزید اگر c کے لئے کریں گے c is equal to minus 1 upon 2 یہ 2 اس کے نیچے آکھے ڈیوائیڈ ہو گیا اب دو constant کی value ہم نے نکال لی ہے a اور c باقی مارے باست عددی سروں کا موازنہ کر لیتے ہیں کسی ایک کا یعنی equation بنا لیں گے موازنہ کر x کا کر لیں x کا بٹ نہیں کر سکتے کیونکہ a or c only ہے تو اس کا فیدہ ہی نہیں ہے اور یہ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ دوڑا length ہو جائے گا تو آپ short guard x square والی تل لیتے ہیں by comparing coefficient of x square in equation number 2 یعنی مصابت دو سے x کے 30 کو موازنہ کریں گے اس سائٹ پہ x کی پاور دو والی کوئی رقم ہی نہیں ہے اس کا مضلہ ادھر تو 0 ہے اور اس سائٹ پہ a plus b ہے سو a plus b کو 0 کی equal لے گے چونکہ اس کی left side x کی 2 value نہیں ہے تو اس لئے وہ 0 آدھے گا اب a plus b ہم نے b کی value نکال لی ہے a ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے وہ 1 upon 4 اور plus b equal to 0 اب یہاں سے again b کی value کے لئے solve کریں تو یہ minus 1 upon 4 آدھے گا یہ سارے constant کی values آگئی ہے a b اور c اب ان تمام values جو ہم لے کر چلے تھے constant وہاں پہ ان کی values لگا دیتے so question کو write کیا اسی طرح سے اور again a کی value جو ہے 1 upon 4 وہ لگا دی 4 نیچے آجائے بٹے آجائے گا اور x plus 1 آجائے گا اس کا factor اور c کی value ہم نے نکالی ہے minus 1 upon 2 so یہ minus آجائے 1 upon 2 into x plus 1 کا whole square so یہ انصر آگیا question 8 کا exercise 4 2 complete ہوگی اب تک ہم نے 2 types پڑھ لی ہیں پہلی 4 1 میں پڑھا رہا تھا non repeated linear factor اور 4 2 میں ہم نے complete repeated linear factor دونوں میں power کا فرق آرہا تھا linear میں تو اس کے factor ایک جیسے ہوتے ہیں بٹ اس کی جو power ہے بریکٹ کے باہر والی اس میں چینج تھا 4 2 exercise میں فیکٹر جو باہر کی power تھی وہ more than 1 تھی اور ان کو لکھنے کا طریقہ بھی آپ نے understand کیا آئی ہو کیونکہ آپ کو exercise سمجھ آگئی ہوگی اور کسی بھی قسم کی جو آپ کو problem آ رہی تو آپ کمنٹ میں آکر پوچھ سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ پورا آپ سے مدد ملے گی اللہ حافظ